کملی نے گیلے کپڑوں میں دروازہ کھول دیا اس نے اس سمیں ساڑھی کے نیچے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا دھرم راج کا سارا بدن جوز کے مارے کامپا جا رہا تھا اس نے آو دیکھا نہ تاؤ ترنت کملی کو اپنی باہوں میں بھر لیا دھرم راج نے اس کے بدن سے ایک ایک کپڑا اتار دیا اور کملی کی دے پر ہاتھ پھراتے پھراتے اس پر ٹوٹ پڑا اور وحث سب کچھ ہو گیا جو پتی پتنی کرتے ہیں کملی نے دربازے کی درار سے ہی جھانک لیا تھا کہ باہر دھرم راج کھڑا ہے پھر بھی دربازہ کھولنے پر ایسے چونکی جیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑ لی گئی ہو کملی موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی ہائے تو تم ہو میں اتنی دیر سے پونچ رہی ہوں بول بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ہوں دھرم راج نے اندر آتے ہوئے پونچا کیا بات ہے چاچی میرا آنا آپ کو اچھا نہیں لگا بولتے بولتے دھرم راج کی نجر جب کملی پر پڑی تو بہتھگا سا اسے دیکھتا ہی رہ گیا کملی ساید اس سمیں نہاں رہی تھی اور یہی بجہ تھی کہ اس نے اس سمیں ساری کے نیچے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا جسم پر چپکے ہوئے گیلے آنچل نے اس سمیں دھرم راج کو مدھوس کر دیا بہ پھٹی آنکھوں سے کملی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا کملی نے بنابٹی گسے سے کہا اس طرح کیا دیکھ رہے ہو بڑے بے سرم ہو تم بیٹھو میں نہا کر آتی ہوں اتنا کہہ کر کملی پھر سے نہانے کو مڑی لیکن دھرم راج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اس سمیں دھرم راج کی آنکھیں لال سرکھ ہو رہی تھیں اور سارا بدن جوس کے مارے کانپا جا رہا تھا اس نے آو دیکھا نتاو ترنت کملی کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا جو نہانا تھا وہے تم نہا چکی ہو اس لیے اب تمہیں میں نہلاوں گا کملی سکڑتے ہوئے بولی بڑے بے سرم ہو جی تم ہٹو مجھے کپڑے تو پہن لینے دو جلدی کیا ہے پھر پہن لینے کپڑے اتنی گرمی ہے تھوڑی دیر ایسے ہی بدن تھنڈا ہونے دو پھر جو نہانا ہم کرائیں گے اس میں کپڑوں کا کیا کام کہتے کہتے دھرم راج نے کملی کو اور جور سے بھیچ لیا کملی بھی اور دکھاوا نہیں کر سکی اور چپ چاپ باہوں میں سما گئی اس کی چھاتی میں ناکھون دھانستے ہوئے بھے بولی کیا کر رہے ہو تم ابھی کوئی آ گیا تو بدنامی ہوتے دیر نہیں لگے گی آئے گا کیسے میں نے تو درباجے پر پہلے ہی اندر سے کنڈی لگا دی ہے یعنی تمہاری نیت پہلے سے ہی خراب تھی چاچی میری نیت ڈگانے والی بھی تو تم ہی ہو بات سچ بھی تھی کملی کے پتی ماسٹر بیدیہ دھر دوے کی ایک سادھی پہلے ہی ہو چکی تھی ان کی پہلی پتنی جانکی دیوی کے بہت دنوں تک جب کوئی اولاد نہیں ہوئی تب دوسری سادھی کرنے کا پورا من بنا چکے تھے لیکن انہی دنوں سادھی کے آٹھ سال بعد اچانک جانکی دیوی پیٹ سے ہو گئی تو ماسٹر صاحب کے من کی بات من میں ہی رہ گئی تھی ماسٹر بیدیہ دھر دوے کا بیٹا منوج ابھی دس سال کا ہی ہوا تھا کہ اچانک جانکی دیوی بیمار پڑی اور چل بھسی اس سمیہ گھر سنبھالنے کی سمسیہ سامنے آ گئی تھی ماسٹر بیدیہ دھر دوے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے کیا کریں بیٹے منوج کی عمر بھی ابھی کافی کم تھی لیکن اڑوسی پڑوسی دوسری سادھی کرنے کی رائے دینے لگے تو انہوں نے ایک پل بھی دیر نہیں لگائی اور پچیس سال کی کملی کو دلہن بنا کر گھر لے آئے اس سمیہ ماسٹر بیدیہ دھر دوے کی عمر تیتالیس پار کر چکی تھی لیکن اصل جندگی میں اس کی سچائی تو کوئی کملی سے پہنچے دن بھر اسکول میں پڑھانے کے بعد کچھ ٹیوسن بھی نپٹا کر ماسٹر بیدیہ دھر دوے تھکے ماندے گھر لوٹتے ہیں تو جوانی سے عمرتی پچیس سالہ روپسی پتنی کملی کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھتیں کبھی کبھی تو بے کملی کو دیکھتے ہی اتنے بیتاب ہو اٹھتے ہیں کہ کھانے پینے تک کا بھی انتجام کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ماسٹر بیدیہ دھر دوے بے چینی سے کملی کو اپنے پاس کھینچ لیتے اور بھونکھے بالک کی طرح مچلنے لگتے تھے کملی کتنا بھی منع کرتی رہے لیکن ماسٹر بیدیہ دھر دوے مان منوہار کر کے اس کے بدن سے ایک ایک کپڑا اتار دیتے اور کہتے ایک بار مجھے جی بھر کر دیکھ لینے دو پھر بے کملی کی دے پر اسی طرح سے ہاتھ پھرتے جیسے کوئی گائے کو دھونے سے پہلے اس پر ہاتھ پھراتا ہے لیکن انہیں اتنا صبر نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا کملی کی دے پر ہاتھ پھراتے پھراتے اچانک بے چین ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن پل بھر بعد ہی اس کی مردانگی روپسی کملی کی جوانی کی گرمی کے سامنے زیادہ دیر نہیں جھیل پاتی تھی کچھ ہی دیر کی چھیڑ کھانی کے بعد بے پست ہو کر ایک اور لڑک جاتے پھر انہیں جانے کب گہری نید گھیر لیتی لیکن پیاسی اچھا کی آگ سے تڑپتی ہوئی کملی کبھی کبھی ساری رات کروٹیں بدلتی رہ جاتی تھی ہر دم لگتا جیسے بدن پر چیٹیاں رینگ رہی ہوں کملی بدچلن نہیں ہے لیکن من کی تڑپ نے تن کی بھوک مٹانے کے لیے اسے راستہ بدلنے کو مجبور کر دیا تھا دھرم راج ماسٹر بدیا دھر دوے کا چھاتر رہ چکا تھا اسی وجہ سے بے اکثر ان سے باتیں کرنے آ جاتا تھا اور گاؤں کے ناتے کملی کو چاچی کہہ کر بلاتا تھا لیکن کملی نے لبھانا شروع کیا تو دھرم راج کو سمجھتے دیر نہیں لگی آخرکار اس دن موقع مل ہی گیا کملی نہا رہی تھی تب ہی دھرم راج آ پہنچا کملی نے جان بوجھ کر گیلے کپڑوں میں دروازہ کھول دیا پھر تو جو کچھ ہوا اس میں کملی کی پوری طرح رجامندی تھی بہت دنوں تک کملی اور دھرم راج کا ایک کھیل چلتا رہا پر ایک دن اچانک منوج نے ان دونوں کو گندی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا بہ بولا تم یہ کیا کر رہی ہو نئی ماں میں ابھی جا کر پتا جی سے کہتا ہوں منوج نے اسکول میں جب اپنے پتا کو ساری بات بتائی تو ماسٹر بیدیہ دھر دوے کو ایک آئیک بھروسہ ہی نہیں ہوا پھر بے پیر پٹکتے ہوئے گھر پہنچے تو باہر دروازے پر تالہ جھیل رہا تھا انہوں نے دھرم راج کے گھر جا کر پہنچا تو پتا چلا کہ بہ بھی لاپتا ہے سام ہوتے ہوتے پورے علاقے میں ایک خبر پھیل گئی کہ ماسٹر بیدیہ دھر دوے کی دوسری پتنی کملی دھرم راج کے ساتھ بھاگ گئی لیکن کسی کو تاجب نہیں ہوا جیسے سب پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ماسٹر جی نے ڈھلتی عمر میں اتنی جوان لڑکی کے ساتھ گھر بھسایا ہے تو ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا تو دوستو کیسی لگی یہ کہانی لائک کریں کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی